دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ورطمان سمیہ میں پانچ راجوں میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں چناؤ آئیو نے تاریخوں کا اعلان کر دیا دو مئی کو سب ہی راجوں کے چناؤی نتیجے گھوشت کیے جائیں گے پانچ راجوں کا نام ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بات کریں گے کہ بنگال کو لے کر کیا چل رہا ہے اور بنگال کے بعد کیسے حلہ مچا ہوا ہے ای بی ایم کو لے کے مدھے پردیس میں اور مدھے پردیس میں کیوں حلہ مچا ہوا ہے تو پہلے جان لیجئے پانچوں راجوں کے نام کیرال ایک راجے ہے دوسرا راجے ہے آسام تیسرا پشی منگال چوتھا تمیلاڑو اور پانچ وائے کے اندر ساسیت راجے یعنی کے پنڈوچیری ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چار راجوں میں اور پانچ وائے کے اندر ساسیت پردیس کے اندر چناؤ ہونے جا رہے ہیں تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اعلان ہونے کے بعد جو بنگال کی مکھیاں ہیں یعنی کہ مکھیاں منتری ہیں ممتاب نر جی انہوں نے سوال اٹھایا چناؤ آئیو کی بھومی کا پر انہوں نے کہا کہ اتر چوبیس پرگنا زیلا تین بار چناؤ کریں گے تیس دینوں کا وقت دیا جا رہا ہے یہ اہم سوال ہے جو ان کے ذریعے اٹھایا گیا ہے کیسے وہ اس سوال کو اٹھا رہی ہیں پہلے وہ سن لیجئے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس سوال کو کیسے دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے اور اس سوال پر کیوں بات ہونی چاہیے اور مدھے پردیس میں کیوں حلا مچا ہوا ہے ای وی ایم کو لے کر مجھے بی جی پی کے سوتروں سے پتا لگا ہے کہ ان کے سجھاو اور چناؤ کی تاریخیں ایک جیسی ہیں کس کو فائدہ ہو رہا ہے چناؤ آئیوک سے میرا سوال ہے کیا یہ امیت شاہ اور نریندر موڈی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے یہاں ان کو تیس دن کیوں دیئے یہ ایک کھیل ہے اور میں اس میں آپ کو ہرا دوں گی ہم زمین سے جڑے لوگ ہیں سون لیں آپ نے ممتاب نر جی نے کہا کہ ایک زلہ وہ زلہ جہاں پہ ہم زیادہ مضبوط ہیں اور ابھی حال فیلال میں آپ نے دیکھا ہوگا ایو بی پی نیوز کا جو ایک زیپ پول آیا وہ بھی دکھا رہا ہے کہ 36 میں سے 26 سے 28 سٹے یہاں پر ممتاب نر جی اس زلہ کے اندر سے جیت رہی ہیں تو اس زلہ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک زلہ میں تین تین بار میں چناؤ ہوتا ہو کبھی دیکھا ہو اتیاس میں اپنے بڑے بودھوں سے اپنے گھر کے بابا داداؤں سے پوچھئے گا یا آپ کی جتنی سمجھ ہے جب سے آپ چناؤ کو دیکھ اور سمجھ رہے ہو تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک زلہ میں تین بار چناؤ بتا دیں آپ کو 2016 میں بنگال کے اندر جو ہے سات چنوں میں چناؤ ہوا تھا ویدھان سبا کا اس کے بعد ہم نے دیکھا 2019 میں لوگ سبا کا چناؤ نریندر موڈی کے ذریعے سات چنوں میں کروایا گیا ان کی سرکار کے دور میں ہوا تو انہی کو کریڈی جائے گا کہ انہوں نے کروایا وارو بی ممتاب نر جی لگائی رہی ہے کہ چناؤ آئے انہیں تاریخیں وہ نردھاریت کی ہیں وہ تیہ کی ہیں جو موڈی سرکار کو یا باجپا کو سوٹ کرتی ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کسی پنڈیت تانترک سے پوچھا ہو اس نے بتایا کہ فلا فلا تاریخ پہ فلا فلا جگہ کا چناؤ کراؤ یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا رہے گا اور فلا تاریخ کو چناؤ بھی نتیجے ڈیکلیئر کروا تو تمہارے لیے اچھا رہے گا لیکن اہم سوال یہ آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں یہ چناؤ بھائیوک کی حالت ہو گئی آج ایک زیلے میں تین بار اور وہ بھی 23 دن کے انترال پہ دھیرے دھیرے کر کے یہ اہم سوال ہے جس پہ بحیث ہونی چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چیٹوکار دنگائی پترکاروں کی حالت کہ کوئی اس مدھے پر بول نہیں رہا ہے اب چلتے ہیں آپ کو مدھے پردیس لے کر یہاں تو چناؤ بھائیوک کی بھومی کا پر سوال کھڑے کے جانے مدھے پردیس میں ای وی ایم کو لے کر خلا مچائے جا رہا ہے منچ پر موجود ہیں پور مکہ منتری کمنلات اور انہوں نے کہا کہ جب امریکہ میں ای وی ایم کا یوز نہیں ہوتا ہے تو بھارت میں ای وی ایم کا یوز کیا جا رہا ہے اگر آپ اتنے ہی آشوست ہیں اپنی جیت کے لیے تو بیلٹ پیپر سے چناؤں کرا دیجئے نہ سو لیجئے ان کے زبان یہ مشینوں کا خیل جو کرتے ہیں بھائیو آپ کو جیتا ہے آپ مطبق سے جیت لہا کون روکتا آپ کو جیتے سے اگر جنتا آپ کے ساتھ ہے آپ کو مشین کی کیا ضرورت مشین کا امریکہ میں بھی اس کا اوپیو نہیں ہوتا پورے یورپ میں فراند زرمینے ایڈلیو میں کوئی مشین کے پاس نہیں جاتا جبان مشین کے پاس نہیں جاتی موڈی جی جاتے مشین کے پاس باتی ہے جلتہ پاتی جاتی ہے مشین کے پاس تو آپ لوگ اپنی کمر تھان لے جیے اگر آپ لوگ اپنی کمر تھان لے جیے آنے والے سمائے میں پھر سے کون رس کا جھنڈا ہمارے مدھے پردیش کی مدھان سمائے میں مرائے گا آپ ساتھ بہت بہت جانبار اب آپ کو یہاں بتانا یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ مدھے پردیش میں فلال کونسے چناؤ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی حال فلال میں چناؤ ہوئے تھے ان تمام سیٹوں پر جو کانگریس کے باغی ویدھائک تھے کانگریس چھوڑ کے بی جے پی میں چلے گئے تھے وہاں پہ جیت کے بھاج پہ آ گئی اور وہ ستہ میں بیٹھی ہے سبرا سنگھ چوہان مزے لے کر گھوم رہے ہیں چار بار سی ایم بننے کے باد سے تمہیں لانو بجا کے وانک کم کر رہے ہیں تو یہاں چناؤ ہونے ہیں پنچائے چناؤں تو پنچائے چناؤں میں کہا گیا ہے کماللات کی طرف سے کہ ای وی ایم یوز نہ کی جائے بیل ایٹ پیپر کا استعمال کیا جائے لیکن وہ اکیلے نیتہ نہیں ہیں کانگریس کے جنہوں نے ای وی ایم اور بیل ایٹ پیپر کی بات کی اس معاملے کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ پور مکھے منتری دگوی جیسنگ اور کانگریس کے راست یہ مہا سچیب باقاعدہ چناؤ آئے اور پہنچ گیا اور انہوں نے تو ریٹرن میں شکایت کر دی اور بعد میں انکل کے میڈیا کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ای وی ایم سے چناؤ کر آیا جائے کہ ہم نے ووٹ ڈالا کس کو گیا اور اسی لیے شروع سے لے کر آخر تک ہم لوگوں نے ہمیشہ ای وی ایم کا ویروت کیا ہے تو آج ہم لوگوں نے ماننی راج چناؤ آئکت موڈے سے انروت کیا ہے کہ وہ مطپتروں سے چناؤ کروائیں تو پتہ لگ جائے گا اور پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے یہ کہیں بادتہ نہیں ہے کہ ہر چناؤ ای وی ایم سے کرایا جائے سن لیں آپ نے دگویجے سنگھ کو دگویجے سنگھ نے کہا کہ وہ ای وی ایم سے چناؤ نہیں کرانا چاہتے ہیں دگویجے سنگھ کا ایک بیان اور وائرل ہو رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی چناؤ آئیو کی بھومی کا پر سبال اٹھائے اور ممتاب انرجی کی بات کا سمرتھن کیا ہے تو بنگال میں چناؤ آئیو کی بھومی کا پر ایک زلی میں تین بار چناؤ کرانے کو لے کر ممتاب انرجی اسطبال اٹھا رہی ہیں تو مدھے پردیس میں چناؤ ہونے سے پہلے ای وی ایم کو لے کر بات کی جا رہی ہے لیکن اصل جو نیچوڑ ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے یہ وقت وقت پر ای وی ایم کی اور چناؤ آئیو کی بھومی کا پر جو بات کی جاتی ہے اس کے دو سیدھے سے آپ کو راستے بتا دیتا ہوں پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سی بی آئی کا جو پرموک ہوتا ہے جو ڈائریکٹر ہے جو مطلب ایک دروگہ ہے ایک انسپیکٹر کی بھومی کا موطار اس کی نیوکتی جانتے کون کرتا ہے اس کی نیوکتی میں پردان منتری موجود رہیں گے اس کی موکتی میں سپریم کورٹ کے جو ہے جسٹس موجود رہیں گے اور نیتا پرتی بکش مطلب ایک دروگہ کو نیوکت کرنا ہے اس کے لیے تو آپ پوری ایک بوڑی بنا چکے ہیں لیکن چنانو آئیوگ کا جو آئیوکت بنایا جاتا ہے جو کمیشنر بنایا جاتا ہے کیا اس کے لیے ایسی کوئی ویبستہ ہے کیا اس کے لیے کوئی بات اٹھائی جاتی ہے کیا پارلیمنٹ پر اس پر کوئی بحث ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کیوں نہیں آدیش دے دیتا ہے کہ بھے ایک دروگہ کی نکتی کے لیے تو آپ پوری پرکریہ کا پالن کر رہے ہو اور چنانو آئیوگ جس کا آئیوکت جس کی ذمہ داری ہے پوری دیش کے اندر ایک نشپک چنانو کرانا جب وہ کسی پارٹی بشیز کے ذریعے نیوکت کیا جائے گا تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹین شیشن تو ہو نہیں سکتا اس کا علاوہ دوسرا صدار یہ ہے کہ کیا یہ پارٹیاں جو ہیں چنانو کے ٹائم پر آکے چنانو کے بعد ایوی ایم کی بات کرتی ہیں یا یہ کبھی واقعی میں سیریسلی اس مددے پر بات کرنا چاہتی ہیں کچھ ہی دن پہلے ایک خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مہاراستک ایسا رجی بننے جار رہا ہے جہاں پر لوگ سبا کے علاوہ بھیان دیجئے گا جہاں پر لوگ سبا کے علاوہ سب ہی چنانو چاہے وہ ویدان سبا کے ہیں چاہے وہ وہاں نگر پالکا کے ہیں نگر پریشت کے ہیں زلا پریشت کے جو بھی چنانو ہے وہ بغیر ایوی ایم کے ہوں گے اور وہاں کے سرکار یہ جو ہے کانون اپنے ہاں سے ویدان سبا سے پاس کرنے جاری تو اہم سوال یہ کہ یہی کانون ممتب نر جی نے اپنے ہاں سے کیوں پاس نہیں کر دیا ہے یا پارلیمنٹ میں اس کو لے کر کیوں بات نہیں کی جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے دیش کے اندر ایوی ایم سے چنانو نہیں چاہیے لیکن سوال اٹھا کر صرف چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے جو نیتا وپکش ہیں یا وپکش کے جو نیتا ہیں ان کی بھومی کا بھی کوئی صاف نظر نہیں آتی ہے تمام چیزیں سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی بنے رہے گا دھاکڑ قبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں قبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سوالکتے ہوئے اولزتے مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیف لال ابھی مجھے دیں جازت